اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسے چھوٹی ناظرین اس وقت میں کھڑا ہوں اسلام آباد کے اندر اور جہاں پر ایک ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایکسپائر شیل جو ہے انہیں ٹیسٹ کیا تھا یہ دس فروری کی مزارے کے اوپر ہوا تھا آج پھر اس ملک کی ترے سر مزدور تنظیموں کا ایک بہت بڑا یہ مزارہ ہے اور شاید انہیں کے لیے انہیں پران کیا گیا تھا لیکن دوسری جنب ہم دیکھیں وہ آج نمک لے کر آئے ہوئے ہیں اور ساتھ پانی ہے ساتھ ساتھ ماسک ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ شیخ رشید آپ کے شیل تو ہوئے لیکن دوسری طرف سے یہ بھی تیاریاں پر لیے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بیسے کی بات کیا ہے کہ کیوں یہ سارا نمک تقسیم کیا جا رہا ہے اور پاکسل پیرلیس اور نیشن پریس کب کی کی عادت جہاں پر کیا کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم نے ویور صاحب کو بتایا تھا اس وقت جو ہے وہ افصل پڑ صاحب جو ہے وہ نمک جو ہے وہ یہاں پر جو شرکاہ ہیں انہیں وہ پیش کر رہے ہیں آپ نے کل مفاقی صحیر دادلہ شیخ رشید آپل صاحب کی ایک سٹیٹ میں سنی ہوگی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو انسو کیس تھی وہ انسو کیس تھی کچھ اپنے ٹیسٹ کے لیے استعمال کر لیا اور کچھ بچا کر رکھی ہو گیا اور جو انہوں نے بچا کر رکھی ہوئی تھی وہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کو بیسے ہی دیانے تھے وہ بیسے ان ملابین کو دے رہے تھے انہتے مزدوروں کو دے رہے تھے لیکن انہیں آج اپنے مطالبات کے لیے یہاں آنا تھا کہ جنہوں نے ان کا صرف یہ مطالبہ ہے قبط وقت سے کہ ہم قومی خدمت سر اجام دیتے ہیں کم کم ہمیں اتنی طرح دے دو کہ ہمارے بچے شکول جا سکے ہم اگر وہ بیمار ہو جائے تو انہیں رویات مل سکے اور پھر یہ پاکستان کا پیرہ دینا چاہتے کہ پاکستان کے وہ ادارے وہ جو پاکستان کی مقاقی زامن ہیں کہ جو اگر دشمن کے ہاتھ جس کے سوچ پر لگ جائیں وہ پاکستان کو دہروں میں بدل سکتا ہے ان مزدوروں کا یہ عہد ہے دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم وہ ادارے دوشمنوں کے ہاتھوں ڈچکاری نہیں کرنے جائیں گے اس لیے میں آج سکتی میرے ساتھ ہے ہم صرف یہاں اس لیے آئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو میسید دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم دس طریقہ بھی ان اپنے مظاہرین کے ساتھ تھے جن پر آپ نے ریاست کا پترین چندت کیا کیونکہ آپ نے کل دھپکی دی تھی کہ ہمارے پاس ابھی گیس بچی ہوئی ہے ہم اس لیے یہاں آئے تھے کہ ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اپنے حقوق کے لیے ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے پاس تو گیس ہے یہ مزدور ہیں یہ پاکستان کا گملہ بھی نہیں ٹوڑیں گے ان کو پاکستان کے گملے سے بھی اتنا پیار ہے پاکستان کے درختوں سے پیار ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوڑیں گے کہ آپ کے مقابلے میں لاتھی کے مقابلے میں لاتھی نہیں اٹھائیں گے لیکن یہ نمک جو تھیار ہے آنسو گیس کے خلاف یہ ہم نے تقسیم کر رہے ہیں اگر شیخ صاحب آپ آنسو گیس لے کر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اب ہم نے آنسو گیس سے لگنے کا یہ تھیار یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ آپ کا آنسو گیس چلتے رہے گا اور یہ نمک کھاتے رہیں گے موسیقی پرسکرفتی جانب سے یہ جو یہاں پر اتجاجی مظاہرین کو نمک تقسیم کیا گیا تاکہ جو وفاقی وزیر داخلہ کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ایکسپائرڈ شیل ہم نے ٹیسٹ کیے تھے اور یہ نمک ان کا توڑ ہے اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں جس سے یہاں پر مختلف ٹھیلے والے آگے ہیں اور جو اتجاجی مظاہرین یہاں پر آئے ہیں 63 لیبر تنظیم ہیں جو یہاں پر ڈی جو اور جناعیونی کے اوپر آ چکی ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے جو یہاں پر ٹھیلے والے بہت سے آگے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہاں پر روزگار بھی ملا ہے جو جوش و جذبہ ہے وہ اس کی افعادی الگ ہے وہ دیدنی جوش و جذبہ ہے یہاں پر ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانے پینے کے بلدوبست بھی کیے جا رہے ہیں آئیے ایک دولی ہے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ وہ نارے کیسے بلند کر رہے ہیں ان کے پاس نارے کیسے اب لیے چھنے پر تلونی جانتے ہیں تبو سے بلند کر رہے ہیں ان کے پاس موسیقی 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 پچاس کروڑ نوکریاں نہیں دے سکیں مگر ان مزدوروں نے جب یہاں پر مزدور اکٹھے ہوئے تو کچھ لوگوں کا مزدوری ضرور دے دی اور جو ٹھیلے یہاں پر لکھیں اجازت دیجئے اللہ آپ